موسیقی پیغام دوسروں تک بھی پہنچایا کریں تاکہ وہ برکت پائیں سبولی حالیلویہ اور موجودہ جماعت کے لئے بھی دل سے شکر گزاریں جیسے کتاب خدا کی زوری میں موجود ہے تو آئیے خدا کے زندہ اور محتبر کلام میں سے بے زلور آئیے خدا کے زندہ اور محتبر کلام میں سے زندہ کلام محتبر کلام زبور کی کتاب زبور پچاس خدا کے کلام میں سے نکالیے گا زبور پچاس اور اس کی ہم آئیت نمبر تئیس کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے ایک ہی آئیت کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ کیا کرتا ہے میری تمجید کرتا ہے جو اپنے چال چرن کو درست رکھتا ہے اور جو اپنے چال چرن کو درست رکھتا ہے اس کو میں اپنی نجات دکھاؤں گا اس کو میں کیا کروں گا خدا کی نجات دکھاؤں گا آمین شکریہ بیٹھئے گا عزیزوں آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے شکر گزاری کیا ہے شکر گزاری شکر گزاری کی قربانی یا شکر گزاری لفظ شکر گزاری فارسی زبان کا کس زبان کا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے احسان مند ہونا کیا ہونا احسان مند ہونا اور بھی اس کے مطلب ہیں پھر میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا ایک ہی اس کو لینا چاہوں گا ایک ہی حصے کو احسان مند ہونا اور یہ احسان مندی کس کی ہے خدا کی کس کی شکر گزاری کا مطلب کیا ہے احسان مند ہونا اور یہاں پر ساتھ ایک اور لفظ آیا ہے قربانی جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے اور لفظ جو قربانی ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قربت میں آنا کس میں آنا اس کے بھی اس کے ساتھ اور بھی مطلب موجود ہیں اور بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں پر یہاں سے بھی ہم ایک ہی لیں گے وہ کونسا ہے قربت میں آنا کس میں آنا احسان مندی کی قربانی کا مطلب کیا ہو گیا قربت میں آنا ٹھیک ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ کیا کرتا ہے میری تمجید کرتا ہے تمجید کے معنی کیا ہے تعریف کرنا پرستش کرنا آمین جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے ہیں قومے ہیں امتے ہیں قبیلے ہیں وہ گزرانتی ہیں پر میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں میں یہاں پر نمبر ون بنی اسرائیل کی بات کروں گا آمین قوم بنی اسرائیل جب خدا کے سامنے آتے تھے خاص کر کے شکر گزاری کی قربانی کے لیے تو وہ شکر گزاری کی قربانی جو گزرانگتے تھے ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ خون کے ساتھ خدا کے سامنے آتے تھے کس کے سامنے وہ بیڑ یا بکری کا بچہ لے کر شکر گزاری کے طور پر آتے یا شکر گزاری کے طور پر کوئی بھی چیز کوئی ہدیہ مسالہ جات خداک وہ جو خدا کے زور کیا کرتے تھے گزرانگتے تھے پر اہم جو تھا جو اہم شکر گزاری تھی وہ تھی شکر گزاری کی قربانی مطلب کسی چیز کو وہ قربان کرتے تھے کیا کرتے تھے وہ اس میں جو ہے وہ بیل ہو سکتا ہے برہ ہو سکتا ہے بکری کا بچہ ہو سکتا ہے بکری ہو سکتی ہے یا مطلب وہ کسی نہ کسی جاندار چیز کو وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ قربان کرتے تھے آمین یہاں تک کہ خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ نے جب حیکل کو تعمیر کیا اس نے بنایا تو اس نے خدا کے سور حضور جو ہے وہ ایک درخواست رکھی کہ خدا اگر کوئی شخص تیرے گھر نہ آسکے اور وہ اگر پیش کر دے اس کی سننا آمین کسی بھی طریقے سے خدا کے سامنے اگر کوئی جاتا ہے تو خدا اسے کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے اگر کس طرف ہونٹوں کا نظرانہ ہی اگر پیش کر دے تو خدا اس کو بھی قبول کرتا ہے ہونٹوں سے اگر شکر گزاری کا نظرانہ پیش کرتا ہے اگر وہ خدا ان کے ذور گا کر شکر گزاری کا نظرانہ پیش کرتا ہے خدا اسے قبول کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے پھر آج ہم دیکھیں گے بائیبر مقدس میں سے کچھ چیزوں پر ہم گوھر کریں گے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے جو کوئی جو اب جو میں شپیسلی ہے اس میں ہر کوئی نہیں ہے جو کوئی اب جو کوئی کرے گا جو کوئی شکر گزاری کی قربانی کرے گا وہ ہی تمجید کرے گا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شکر گزار نہیں ہیں شکر گزار نہیں ہیں کیسے اگر ان کے پاس اولاد نہیں اگر اولاد مل جائے تو وہ شکر گزار نہیں ہیں اگر انہیں جاپ مل جائے تو وہ اس کے لئے شکر گزار نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری مینے سے یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہماری قاوش سے ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا گھر نہیں ہے اگر مل گیا ہے تو شکر گزار نہیں ہے پر کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ جو کوئی شکر گزار کی قربانی گزرانتا وہ کیا کرتا ہے میری وہ میری تمجید کرتا ہے شکر گزاری میں نے بتایا کہ یہ اس کا مطلب ہے احسان مند ہونا قربانی کے مہنے ہیں قربت میں آنا کس میں آنا قربت کے اندر آنا خدا کے قریب آنا یعنی کہ جب قربانی گزرانی جاتی ہے شکر گزاری کی تو اس کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے قریب ہم آ جاتے ہیں کسے قریب آ جاتے ہیں ہم خدا کے نزدیک کرتے ہیں قربانی ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے بنی اسرائیل اہد اعتیق کے اندر جتنی قربانیاں گزرانتے تھے ان کا جو خاص مقصد تھا وہ یہ تھا خدا کے نزدیک آنا آمین خدا کے اور جو شکر گزاری کی قربانی ہے یہ ایسی قربانی ہے کہ مطلب خدا نے جو دیئے اس پر قربانی کرنا جیسے کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے بائبل مقدس میں سے پہلا سیمول کی کتاب کو ہم پڑھیں پہلے سیمول کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہنہ کو جب دیکھتے ہیں تو ہنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بے اولاد تھی اور وہ بانج تھی وہ کیا تھی بانج ہونا لانت ہے آپ سیدھے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لانتی عورت تھی کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اس کا رحم بند تھا اس کا رحم کیا تھا بند تھا پر اس کے شوہر کو آپ دیکھیں اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے اور اسے کہتا کہ میں تیرے لیے دس بیٹوں کی برابر ہوں پر وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کیونکہ شوہر کبھی بھی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا یا بیٹی کے برابر یا اولاد کے برابر نہیں ہو سکتا ایسا ہو نہیں سکتا نہ کبھی بیٹے ہی شوہر کے برابر ہو سکتے ہیں کیونکہ شوہر کی محبت کا اثر اور ہے اور اولاد کی محبت کا جو اثر ہے وہ الگ ہے تو اس کے پاس سارے رشتے موجود تھے ایک اچھا شوہر بھی موجود تھا پر اس کے پاس ایک بیٹا یا بیٹی نہیں تھی اولاد نہیں تھی مطلب کیونکہ اس کا رحم بند تھا اور وہ خواہش مند تھی کہ خدا مجھے اولاد ہے تاکہ میرا جو رحم ہے وہ کھلے اور میں لانتی لسٹ سے بائے رہا ہوں لانت کی لسٹ سے کیا ہوں باہر ہوں کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا آئیے کو اس کے لئے ہم اوالا پڑھتے ہیں جی بھائی صاحب پڑھئے گا خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خداعند کے زور دعا کی ہنہ نے جاب دعا کی جب اس نے خداعند سے مانگا تو کیا ہوا جی اور ہنہ نے دعا کی اور کہا ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداعند میں مگن ہے میرا دل خداعند میں مگن ہے میرا سین خداوند کے تفائل سے کیا ہے اونچا ہوا میرا مو میرے دشمنوں پر کھل گیا کیونکہ اس کی دشمن کاؤن تھی بائی بر مقدس میں صاحب لکھی ہوئی ہے اس کی جو سنکن تھی وہ اسے چڑھاتی تھی اسے تانے اور میرے دیا کرتی تھی اور اس وجہ سے ہنہ دکھی رہتی تھی پر ہنہ نے جب دعا کی خداوند کے حضور پہلی دعا جب اس نے کی کہ مجھے ایک بیٹا دے دے مجھے ایک فرزاند دے دے اور میں عمر بھار کے لیے تری نظر کر دوں گی وہ خدا کی خدمت کرے گا جب اس نے یہ مانگا تو خدا نے اسے دیا آمین خدا نے اسے دیا مطلب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں انہیں دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے پر بہت کچھ ملنے پر وہ بہت دفعہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ شکر گزاری کرنے کے لیے اخراجات درکار ہیں اگر آپ آئی بھائی مقدس کو پڑھیں جب اس نے پہلی دعا کی تو کلام لکھا ہے کہ جب اس نے پہلی دعا کی تو جب خدا نے اس دعا کیسے جواب دیا تو پھر یہ جواب لے کر آئی مطلب جو جواب اسے ملا جو دعا کا جواب تھا وہ بیٹی کی صورت میں تھا اور جب بیٹا اسے ملا تو جب یہ بیٹے کو لے کر آئی تو یہ اکیلا لڑکا نہیں لے کر آئی اگر آپ اس کی دعا کو دیکھیں تو جب یہ دعا کر رہی تھی تو کہہ تھی کہ عمر بھل کے لیے میں خدا ہم کے کیا کر دوں گی نظر کر دوں گی پر یہ لڑکا اکیلا لے کر نہیں آئی بلکہ اس نے کیا کیا وہ کچھ چیزوں کو بھی ساتھ لے کر آئی وہ کچھ چیزوں کو بھی لڑکے کے ساتھ وہ کچھ چیزوں کو لے کر آئی وہ کیا لے کر آئی سنیے گا ذرا پڑھئے گا پہلے باو کی چوبی سیمیہ ہاں جی جب اس نے اس کا دوت چھڑایا تو اسے جب اس نے اس کا دوت چھڑایا یعنی کہ جب اس نے سیمول کا دوت چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے تین بچڑے اور ایک آئفہ آٹا ایک آئفہ آٹا میں بھی لے لی اور آگے ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداون کے گھر سیلا میں خداوند کے زور لڑکے کو کہا کر گئی لے گئی آگے اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا سنیے گا میں جو کہنا کہا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اس نے نہیں ماننی تھی یہ چیزیں اس نے اس نے لڑکا مانگا اور مانا کہ تو دے دے اور میں تجھے دے دوں گی پر یہ اس نے مانا نہیں تھا پر وہ شریعت سے واقع تھی کہ خدا کے زور جانے کا انداز کیا ہے خدا کے زور شکر گزاری کو کرنا کیسے ہے وہ قربانی کو نہیں بھولی وہ خون لے کر آئی تین کیا لے کر آئی وہ تین بچڑے لے کر آئی کیا لے کر آئی تین بچڑے لے کر آئی وہ شریعت کے تقاضے کو یا شریعت کے میار کو خدا کے میار کو نہیں بھولی کہ خدا کے زور جب لے کر جائیں تو شکر گزاری کی قربانی لے کر جانا ہے کیونکہ میں قربت میں جا رہی ہوں میں کہاں جا رہی ہوں میں قربت میں جا رہی ہوں اور مجھے قربت کے اندر جانے کے لئے لہو کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے لہو کی ضرورت ہے لہو جب ہم لے کر جاتے ہیں جان جب لے کر جاتے ہیں تو خدا ہم پر نگاہ نہیں کرتا بس وہ اُس جان پر نگاہ کرتا ہے جو ہم لے کر جاتے ہیں کیونکہ جان کی بڑی اہمیت ہے جان کی بڑی کلام لکھا ہے پیدا سی کتاب میں کہ تم گوشت کو خون سبید نہ کھانا کسی بھی جانور کے خون کو اس کے گوشت کے ساتھ نہیں کھانا لیکن اس کے خون کے سب سے کیا لوں گا تم سے حساب لوں گا ہر چیز کے خون کا حساب چاہے وہ انسان ہو جہاں ہیوان ہو اس کے خون کا حساب لیا جائے گا کیونکہ خون میں کیا ہے جان ہے یعنی کہ زندگی ہے جب ہم زندگی کے ساتھ خدا کے سامنے جاتے ہیں جان لے کر جاتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کرتا ہے کیونکہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے پر جب ہم جاتے ہیں تو خدا پاک خدا ہے پاک خدا قدوس خدا کے سامنے جانے کے لیے جس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی اس کے حضور جانے کے لیے ہمیں کسی پردہ کی ضرورت ہے اور وہ پردہ کیا ہے وہ خون ہے وہ جان ہے اس کا مکوشو آگے جا کے ہم سمجھیں گے مزید جب نئے عادرامہ سے ہمیں شکر بزاری کو سیکھیں گے تو ہمیں مزید اس کی سمجھ آئے گی آمین تو وہ تین چیزوں کو وہ تین جو ہے وہ تین جو ہے وہ خدا حضور کیا لے کر آئیں تین بچڑے لے کر آئیں یعنی کہ وہ خون لے کر آئیں وہ آٹا بھی لے کر آئیں آٹا کتنا لے کر آئیں ایک ایفہ آٹا بھی لے کر آئیں ایکیس کلو اور چھے سو گرام وہ لے کر آئیں یہ بھی شریعت کا تقاضہ ہے پھر وہ میں بھی لے کر آئیں ہے ایک مشک میں کی بھی لے کر آئیں ہے یعنی کہ وہ انگور کا راست بھی خدا کے حضور لے کر آئیں ہے یعنی کہ وہ بائبل مقدس کے مطابق شریعت کے مطابق قانون کے مطابق خدا کے سامنے آئی ہے عوارگی کے ساتھ نہیں ایسے نہیں آگئی یہ بیٹا یہ لڑکا میں نے مانا تھا اور میں دینے آئیں ہوں نہیں جیسے آج لوگ کرتے ہیں پتہ کیا کرتے ہیں جب شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے تو خادموں کو بلاتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد چھٹی طریقہ نہیں ہے خادموں کو رخصت کرنے کا آمین طریقہ کار نہیں ہے خادموں کو رخصت کرنے کا یا پھر شکر گزاری لے کر آتے ہیں یا شکر گزاری کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے رشتہ داروں کو بلاویاں کٹھا کر لیا اور سب سے پہلے ان کو دینا شروع کر دیا لوگوں کو سب سے پہلے شکر گزاری کا کھانا ہو یا شکر گزاری کی کوئی بھی چیز ہو وہ سب سے پہلے قہن کے ہاتھ میں جانے چاہیے کیونکہ خدا کے بعد قہنوں کا حق ہے اس کے بعد باقی ہے حالیلویہ اس بات کو جاننا اور سمجھنا کیا ہے ضروری ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنی کیسے ہے وہ ترتیب کے ساتھ آئی ہے اور ترتیب کو کبھی بھی ہم نے بھولنا نہیں ہے کیونکہ ہم کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں خدا سے منودے سو بندہ ہی خوش نہیں تو خدا کے انجھو گئے جن نے پیش کرنی ہے خدا دے سامنے وہ ہی خوش نہیں تو جدہ حضور پیش ہوں یہ خوش ہو جائے گا کیونکہ اسرائیلیوں کی ساری قربانیاں بنی اسرائیل کی ساری قربانیاں کون پیش کرتے تھے سردار قاہن مقامی خادم پیش کرتا تھا کون کرتا تھا قاہن پیش کرتا تھا اور اگر قاہن ہی خوش نہیں ہے تو خدا خوش کیسے ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ شکر گزاری کا وہ سارا ہدیہ وہ ساری خوراک یا جو کچھ بھی مقرر کیا گیا جو بھی مانا گیا ہے وہ خادم کے ہاتھ میں آنا چاہیے اور خادم اسے خدا کے سامنے پیش کرے ان چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے جی آگے کا لکھا ہے جی آگے کا لکھا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں کیونکہ میں تیری نجات سے کیا ہوں جب وہ نجات سے خوش ہی نجات کیا ہوئی اسے نجات کیا ملی وہ جو اس کا رحم بند تھا بے اولادی اور لانت کے اندر فسی ہوئی تھی خدا نے اس کو اس کی لانت سے چھڑایا بانجپن سے نکالا اور اولاد والی بنایا ایک ہی منڈا پیدا ہویا ہے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے اور کہہ کیا رہی ہے سنیے گزارا جی خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں انہیں ہتھی میں دیتے ہیں تو موہ تو بھی بول رہی ہے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں سنیے آج کل کے لوگ شکر گزاری کیسے کرتے ہیں چیزیں دے دی مال دے دیا روپیہ پیسہ دے دیا اپنے موہ کوئی گالی خدا نہ لکی تھی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ شکر گزار کی قربانی خدا کے زور پیش کی جائے قائم سے خدا کے زور پیش کر دے لوگ گرانہ خدام کے زور پیش کر دے خدا کے خادم کے وسیلہ سے پیش کر دے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر خدا کی زوری میں کیا کرے لیکن جو شکر گزار کی قربانی گزارانتہ وہ میری کیا کرتا ہے تمجید اور نال تمجید بھی کرنا شروع کر دیتی ہے کیا کہہ رہی ہے دوبارہ پڑھئے گا بھائی صاحب خداوند کی ماند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں تو فقط واحد ہے اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی ماند ہو اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اس قدر اور غرور سے باتیں نہ کرو غرور نہیں کرنا غرور نہیں کرنا خدا کسے دیکھ اختیارت نہیں ہے کہ کوئی پادری کوئے کوئی مبشر کوئے کوئی ہیلڈر کو ڈیکن کو کلیشہ نہ مہمر کوئے جو میں کماں گا وہ ہی ہونا ہے باقی ان کے لئے کچھ مل لے ہی نہیں خدا سب کا خدا ہے حلیلویہ خدا سب قوموں کا خدا ہے جو کوئی اسے پکارتا ہے اس کی وہ سنتا ہے حلیلویہ آگے بڑھئے گا اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اس قدر اور غرور سے باتیں نہ کرو نہ اپنے موں سے بڑا بول اور بڑا بول تمہارے موں سے نہ نکلے اور چیلو ہو پہا تو پھر رکھئے ماروی ترسا کرے نا گھٹیا بات نکمی بات لکھا ہے ہر نکمی بات کا حساب خوش ہو اور نے کیا دشمن سے اپنی ماند کیا رکھو محبت رکھو دشمن سے اپنی ماند محبت رکھو دشمن سے کیا کرو اپنی ماند محبت رکھو یہ بائیبل کی تعلیم ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں دوسرے کے بچوں کو بھی یوں ہی دیکھیں کیونکہ خدا ہمارے رویہ کو دیکھ رہا ہے خدا ہمارے رویہ کو خدا ہمارے رویہ کو خدا ہمارے رویہ کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے آگے جی کیونکہ خداوند خدا علیم ہے کیونکہ خداوند خدا علیم ہے علم رکھنے والا ہے اور عمال کا تولنے والا ہے وہ تولتا ہے عمال کو آگے زور آوروں کی کمانے ٹوٹ گئیں زور آوروں کی کمانے ٹوٹ گئیں اور جو لڑ کھڑاتے تھے وہ جو لڑ کھڑاتے تھے لڑ کھڑاتا کون تھا ہنہ لڑ کھڑا رہی تھی کیونکہ بے اولاد تھی وہ لڑ کھڑا رہی تھی پر خدا نے اسے کیا کیا اسے قائم کیا وہ جو اسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے وہ ایسے نہ رہے بلکہ جو بانج تھی اس کے ساتھ ہوئے بلکہ جو بانج تھی اس کے کیا ہوئے ساتھ کے کیا معنی ہے کیا مطلب اس کا کامل ہونا خدا کا نمبر ہے یہ ہللویہ کامل خدا یعنی کہ یہ کامل ہوئی ہے کیونکہ اس سے وہ ملا ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے انہوں کے انہوں نے خدا دی غیرت آمین بے غیرت لوگ جو ہوتے ہیں سخت لفظ ہے جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ تماشاں دیکھتے ہیں اور جن کے اندر خدا کی غیرت ہوتی ہے وہ خدا کی بات کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہللویہ جان جاندی ہے تے جائے خدا بھی گالت تھلے نہ جائے ہللویہ وہ خدا کی بات کو نیچے نہیں آنے دیتے وہ خدا کے کلام کو یوں ثابت رکھتے ہیں اپنی زندگی میں سب بولے ہللویہ آگے پڑھئے گا اور جس کے پاس بہت بچے تھے وہ گلتی جاتی ہے وہ گلتی جاتی کیوں کیونکہ وہ دے اندر سڑن گئی ہے وہ دے اندر تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک ہی ہو گیا ہے اے دیتے عزت باد گئی ہے اس کی تو قدر و قیمت بڑھ گئی ہے یہ دنیا میں یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں بانج عورتوں کو لوگ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ اپنے ساتھ بیٹھ رہے بچے والی اپنے پاس انہیں بیٹھ رہی نہیں دیتی کہ شاید اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے یہ غرور ہے یہ انچا ہے بولنا یہ انچے بول ہیں خدا ہمارے رویہ کو جانتا ہے ایسا نہیں بلکہ اس سے پیار کرنے کی ضرورت ہے دلاسہ دینے کی ضرورت ہے گلے لگانے کی ضرورت ہے کہ جو برکت میرے اندر ہے اس کے لئے ٹرانسور ہو پر یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے ہمیں فقط نیگٹیو نہیں پوزیٹیو سوچنا ہے حالیلویہ حالیلویہ مطلب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ شکر گزار کی قربانی جو گزانتا ہے میری کیا کرتا ہے یہ عورت تمجید کر رہی ہے یہ گیت گا رہی ہے یہ تمجید کر رہی ہے کیونکہ اس کے زندگی میں عجیب کام ہوا ہے یہ شکر گزاری کا انداز ہے کہ چیزیں بھی اس نے خدا کو دی ہے اپنا دل بھی دیا ہے اپنا موں بھی دیا ہے خدا کے لئے وہ بول رہی ہے خدا کی تعظیم کر رہی ہے شکر گزاری جو ہے وہ اپنے لفاظ سے بھی اپنے ہونٹوں کا پھل بھی وہ پیش کر رہی ہے اس نے آپ کو خدا کے ذور پیش کیا ہوا ہے اور تمجید کر رہی ہے خدا کی آگے خدا مارتا ہے اور جلاتا ہے خدا مارتا اور جلاتا بھی ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا اس سے نکالتا بھی ہے دیکھیں اس بیوہ کو جس کا ایک ہی تھا یسو نے جب اسے دیکھا تو یسو کو اس پر ترس آیا کیونکہ اس کا ایک ہی تھا ایک تو وہ بیوہ ہے شوہر نہیں اور ساتھ میں جو ایک بیٹا ہے وہ بھی مر گیا ہے تو یہ سمسی نے اس کو کیا کر دیا جلا دیا اسے نکالا اور وہ زندہ ہو گیا حلیلویہ خداون جلاتا ہے آمین یہ کہہ رہی ہے خداون کیا کرتا ہے مارتا بھی ہے اور قبر میں اتارتا بھی ہے اور پھر نکال بھی لیتا ہے حلیلویہ وہ مرے نے بھی قبر چبار کر لینے کوئی وڈیگال نہیں اے اپنے آپ نے مرے ہی سمجھ دی سی اے سمجھ دی سی کہ میں میری کو کہنے جو میں قبر ہے قبر چب کوئی چیز اچھی نکل دی کیا اندازج ہے ہڈیاں سرسڑا ہٹ بدبو تو اس کی زندگی میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا اور خداون نے اس سے اولاد والی کیا اس سے برکت دی اور یہ شکر گزاری کے ساتھ خداون کے حضور آئی ہے تو یہ شکر گزاری کی قربانی لے کر آئی ہے لکھا جو کچھ شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری کیا کرتا ہے مطلب اس نے خدا کے احسان کو یاد رکھا ہے اور احسان مندی کی قربانی خدا کی قربت میں آ کر دی ہے آگے خداون مسکین کر دیتا خداون مسکین کر دیتا اور دولت مند بنا دیتا ہے وہی پست کرتا اور وہی سرفراز ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا کنگال کو گھورے میں سے اٹھاتا اور کیا کرتا ہے گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ کیا کرے جلال کے تخت کے وارث بنائے اور جلال کے تخت کے کیا بنائے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ستون خداون کے ہیں زمین کے ستون کس کے خداون کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا اگر آپ ہنو کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ستون وہاں پر نظر آئیں گے وہ آپ کو بتائے گا اس نے کیا کیا دکھا ہے پیدایشی کتاب کے اندر جو خدا نے کریئٹ کیا جو کچھ چیزیں بنائی ہیں وہ بائی بی مقدس کے اندر اس طرح سے واضح نہیں لکھی پر جب آپ ہنو کی کتاب پڑھیں گے تو ہنو کو جو دکھایا گیا ہے کہ خدا نے آسمان کو کیسے بنایا زمین سمندر جو کچھ بھی باغ ادن یہ وہ سارا کچھ اسے دکھایا ہے کہ خدا کیا کرنے والا ہے یا خدا نے کیا کیا ہے آمین خدا عظیم خدا ہے سہب اللہ حالیلویہ جو کوئی شکر گزارے کی قربانی گزرانتا وہ میری کیا کرتا ہے تمجید کرتا ہے کیا کرتا ہے تمجید کرتا ہے اور جو کوئی اپنا چال چلن سیدھا رکھتا ہے اسے میں کیا کروں گا خدا کی اجات دکھاؤں گا چال چلن کا سیدھا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر اگر شکر گزاری دینی ہے قربانی دینی ہے شکر گزار کی قربانی گزرانی اور خدا کی تمجید کرنی ہے تو چال چلن کا سیدھا ہونا کیا ہے بڑا ضروری ہے چال چلن کا سیدھا ہونا بڑا لوکانا چال چلن سہی نہیں پر شکر گزاریاں کر دینے شراباں پین والا بھی کر دے دے چوری کرنے والا بھی کر دے دے چوٹیاں گوائیاں دینے والا بھی شکر گزاریاں کر دے دے لوکان دے مال زبت کرنے والے بھی شکر گزاریاں وہ بھی کر دے دے شراب ویچن والے ڈیلر وہ بھی شکر گزاریاں کر دے دائی کیا بھی دیں دے دے نظرہنے بھی پیش کر دے دے پادریاں گوڑیاں تا کاتھلاں دے دے ٹھیک ہے سودھ کھور سودھے لیند دین کر دے دیں پر کر دے کی رہی شکر گزاریاں بہت مال کھچیاں لوکان دا بہت غریبان دوتا ظلم کی تا غریبوں پر ظلم کرنے والے بھی نظر آنے دیتے ہیں چرچ بنوا دیتے ہیں چرچ کے پلوٹ میں پیسے دے دیتے ہیں لوکی خوشنے لوکی کینے لوکی خوشنے چال چلن کا درست ہونا بڑا ضروری ہے اگر انسان کا چال چلن درست نہیں ہے اس کا رویہ تو اس نہیں چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھئے کبھی بھی انسان خدا کی ان برکات کو حاصل نہیں کر سکتا جو خدا انہیں دینا چاہتے ہیں کہ آخری حوالہ پڑھیں گے نئے عیدنامہ میں سے خدا کے کلام میں سے تھنسلیکیوں کے نام پرونس کا خط اس کا پانچ باب اور اس کی اٹھارویں آیت کوم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے جی ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی کس کی بابت مسیح یسو میں خدا کی تمہاری بابت یہی مرضی ہے کیا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو جب ہم نے شکر گزاری کرنی ہے میں نے اہد عتیق میں آپ کو بتایا کہ اہد عتیق کے اندر بنی اس طرح جب شکر گزاری گزرانتے تھے تو وہ خون کے بغیر نہیں آتے تھے وہ خون کو لازمان بیچ میں رکھتے تھے تو نئے اہد کا جو درمیانی ہے نئے اہد کا جو برہ ہے نئے اہد کا جو ہمارا درمیانی ہے یا بیل ہے وہ کون ہے وہ یسو ہے بچڑا کون ہے یسو ہے کون ہے کون ہے بچڑا کون ہے یسو برہ کون ہے یسو اکاب کون ہے یسو انسان کون ہے یسو کفارہ کون ہے یسو کہیں کون ہے یسو جب ہم یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا باب کے سامنے آتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے کیوں کہا گیا ہے کوئی اور ذریعہ کیوں نہیں بتایا گیا لکھا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے کس کے وسیلہ سے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے مرضی خدا کی ہے کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے گزرانی جائے جب ہم خدا کے سامنے شکر گزاری کے نظرانہ شکر گزاری کی قربانی یا کوئی بھی چیز خدا کے سامنے ہم جب لے کر آتے ہیں خدا کی زوری میں خدا کے گھر میں جب اسے ہم یسو مسیح کے نام میں پیش کرتے ہیں تو خدا اسے قبول کرتا ہے کیونکہ یسو مسیح کون ہے بھرہ یسو کون ہے یسو کیا ہے یسو بیل ہے یسو مسیح ہمارا کیا ہے بیل ہے وہ ہمارا درمیانی ہے وہ ہمارا عوضی ہے وہ خون کا فدیہ ہے یسو مسیح کے نام سے مانگنے سے مراد ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے مانگنے سے مراد ہے وہ جو قرمان ہوا ہے وہ جو برہ ہے وہ جو بیل ہے آپ خون کے وسیلہ سے ہم خون کے وسیلہ سے جاتے ہیں اور میں رکھوست کروں گا اگر آپ دائے کی دیتے ہیں شکر گزاری دیتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں یا آپ جو ہے منت دیتے ہیں نظر کا حدیعہ دیتے ہیں خوشی کا حدیعہ دیتے ہیں انجیل کی منادی کے لیے دیتے ہیں چرچ بیڈلنگ کے لیے دیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس حدیعہ کو یسو مسیح کے وسیلہ سے دیں کہیں خدا باپ یہ حدیعہ یہ فلانی چیز میں تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام سے دیتا ہوں وسیلہ سے دیتا ہوں مجھے قبول کر کیونکہ یہ کامل دعا ہے یہاں پر خدا باپ ہماری سنتا ہے وہ دیکھتا ہے اور ہمیں بخش دیتا ہے کیا کرتے تھا ہے بخش دیتا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے پر ہمارا چال چلن ٹھیک ہونا چاہیے اگر چال چلن شعول بادشاہ کی طرح ہوا تو بے شک وہ سیمل کو کہے کہ میں قرمانی کروں گا خدا سے بات کر تو نہیں ہوگی چال چلن ٹھیک نہیں ہے مطلب کیا ہوا وہ خدا کی حکموں کو رد کرتا آیا اور جب وہ سیمل نے اسے آکر بتایا کہ تیری بات سے ایک ختم تیرے ہمسائے کو دے دی گئی ہے انہیں کہا نہیں تو خدا نہ گال کر میں قرمانی کروں گا انہیں کہا کیا نہیں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا کا بندہ خدا کی بات پانے یہ مناسب نہیں قرمانی دینا حکم ماننا ضروری ہے حالانکہ قرمانی بھی تو حکمی ہے نا قرمانی بھی حکم ہے مگر خدا نے اسے یہ نہیں کہا تھا تو قرمانی دے خدا نے یہ کہا تھا کہ جن کو میں نے کہا ہے ان دشمنوں کو مار دے پر اس نے چھوڑ دیا اس نے کئی بار یہ غلطی کی تو خدا نے کہا تیری قربانی نہیں تیرا چال چلن چاہیدہ سی یعنی کہ قربانیاں بھی رد ہو جاتی ہیں نظرانیں بھی رد ہو جاتے ہیں داییکیاں بھی رد ہو جاتی ہیں روپیا پیسہ رد ہو جاتا ہے خدا رد ہو جاتی ہے کچھ بھی ہم خدا کے سامنے پیش کریں وہ رد ہو جاتا ہے اگر انسان کی ذاتی زندگی ٹھیک نہیں ہے ہمارا ذاتی کردار ذاتی روئیہ ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ خدا ہمارے حدیجات کو قبول کرے کلام میں لکھا نہیں ہے لکھا اگر تُو قربانی دینے کے لیے جا رہا ہو اور تجھے راہ میں یاد ہے کہ تیرے بھائی سے تیرا کیا ہے جھگڑا ہے تو تُو کیا کر دے قربانی راہ میں چھوڑ دے پر آمانہ لڑائی ہے تو انجھیں شکر گزاری مضبط چکائی جا رہی ہم سائے نہ لڑائی ہے ہو سکتا ہے پادری نالی نراز ہوئے پادری نالی سہی نہ چالدہ ہوئے تو بلا کے اے پاہی صاحب دی شکر گزاری دینی ہے اندروں پادری صاحب نہ ٹھیک نہیں ہے تو خدا دی ضرور قربانیاں پیش ہو رہی ہیں تو کیا جو کر لے گا خدا ساڑی روئیہ جاندہ نہیں خدا ہمارے چال چلن کو جانتا نہیں جو اپنے چال چلن کو سیدھا کرے گا میں اسے خدا کی اجات ہمارا چال چلن ٹھیک ہونا چاہیے خدا ہمیں اجات دکھائے گا خدا ہماری ہر چیز کو قبول کرے گا ہماری دعاں کو قبول کرے گا ہمیں بیماریوں سے لانتوں سے کپہتوں سے اگر کوئی بےولاد ہے یا کچھ بھی ہے خدا اسے نجات دینے کے لیے تیار ہے بس شرطے کو اپنا رویہ ٹھیک کرے خدا اسے برکت دینے کے لیے تیار ہے خدا ہماری آپ کو برکت دیں انجیسی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں خدا آپ کو برکت دیں